بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس وی ویلکم آل دا سٹوڈنٹس جنہوں نے کیف لیول میں انٹری لیا اور اپنا پی ار سی پاس کیا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آگے بھی کامیابی نصیب کرے کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس نے پاس کیا اور ان کے ذہن میں فوراں یہ بات ہی کہ سر اب دھو تین ماہ ہیں کیا is it the right time کہ ہم سب آگے کیف کی طرف چلیں اور کتنے سبجیکٹ آپٹ کریں تو جناب میرے مطابق ایک اچھا ریزنیبل ٹائم ہے تری منس کا جس میں آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے دو پیپر کم سے کم آپ آپٹ کر سکتے ہیں یہ کم سے کم دو پیپر آپٹ کرنے چاہیے اگر آپ ریگولرلی کنسسٹینٹلی پڑھ سکتے ہیں کیا ٹیکس کا پیپر آپٹ کیا جا سکتا ہے اگلا سوال یہ ہے اس کا جواب ہے yes ٹیکس کا پیپر بالکل آپٹ کیا جا سکتا ہے چونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو ایک بیزنس کی اکاؤنٹنگ کی بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے جو کہ آپ پی ای آر سی لیول پر کر رہے ہوتے ہیں اور باقی ساتھ کے ساتھ لیکچر پڑھنے سے یہ کور ہو سکتا ہے کیا نائنٹی ڈیز میں یہ کور ہو سکتا ہے yes بالکل کور ہو سکتا ہے اگر آپ کنسسٹینٹ ہیں تو so اس میں دو چیزیں شرط ہیں اگر آپ یہ کورس پلان کر رہے ہیں تو میری دو چیزیں پری کنڈیشنز ہیں اور شرائط ہیں جس کے بعد آپ کو یہ سیشن لینا چاہیے یہ والا کورس آپٹ کرنا چاہیے میرے ساتھ سب سے پہلا یہ کہ آپ کنسسٹینٹلی پڑھیں گے روٹین کے روٹین میں درمیان میں ایک ایونٹ ایسا ہے جس میں ہم نے پہلے کنسیڈر کیا کہ اس میں آف ہوگا that is اید ہم نے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک پلان بنایا ہے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں 10 ویکس کا پلان ہے اور اس میں ایک ویک انٹینشنل ہی ہم نے بریک رکھا ہے کہ یس یہ درمیان میں ایک ویک تو اید کی نظر ہوگا اور وہ ہونا بھی چاہیے obviously وہ بھی ایک زندگی کا بہت اہمی حصہ ہے but overall یہ کہ یس آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے محنت کریں تو ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کس طرح آپ کرائیں گے آپ کتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں کیا تجربہ ہے یہ کچھ باتیں انسٹ ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں سلائیڈز ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں جی سر جی میرا تعرف یہی ہے کہ میں ایک تیچر ہوں الحمدللہ چارڈڈ کانٹنٹ کالیفائی کیا ہوا ہے میں نے دو سال انڈسٹری میں کام کیا تھا سمجھ آگئے تھے کہ یار اب تیچنگ ہی کرنی ہے اور بس پھر تیچنگ ایسی شروع کی کہ موڑ کے کبھی واپس نہیں دیکھا کچھ اور کام کرنے کو ساتھ بی لاؤ بھی تیچ کر رہا ہوں سی لاؤ بھی تیچ کر رہا ہوں آرڈٹ بھی تیچ کر رہا ہوں اور ٹیکس بھی تیچ کر رہا ہوں مگر ٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا میریٹ سیٹفکیٹ آیا اور تھاؤزنڈ آف سورنٹس تھاؤزنڈ آف سورنٹ اللہ تعالیٰ تک پڑھا چکا ہوں بی لاؤ سی لاؤ اور آرڈٹ انڈ شورس یہ بھی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے اصل میں میں تھیوریٹیکل سبجیکٹ ڈیل کرنے میں زیادہ ایکسپرٹیز ہے میری البتہ جو سی فیپ لیول پہ دیکھا ہے تو سی فیپ سکس جو آرڈٹ ہے اس کا پیپر ڈیل کر ڈیل کی ہے میں نے اور اس کے علاوہ میریٹ سرٹفکیٹ میرے سٹوڈنٹ کا ہے آٹم نائنٹین والی ہے سر اب چونکہ یہ کلاس ایک آن لائن کلاس ہونے جا رہی ہے تو میں نے سپیسیفیکلی آن لائن کے پرابلمز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں کسٹمائز کیا ہے سر جو پرابلمز آن لائن آتی ہے سٹوڈنٹ کو ہم درہ اس کو ون بے ون ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلی پرابلم ہے ٹیچر انٹریکشن جو میجر پرابلم میں نے دیکھے کسی سٹوڈنٹ کو آتی ہے اس میں سب سے میجر یہ بات ہے کہ جناب ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کریں آپ کلاس میں موجود ہیں آپ آتھ کھڑا کر کے ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں لیکن یہی والی بات آپ نہیں کر سکتے جب آپ آن لائن ہیں اب اس کے حوالے سے ٹیچر کے انٹریکشن تو بچہ چارہ ہوتا ہے کرنا اب اگر آن لائن میں اس وقت آتھ کھڑا کر کے سوال نہیں پوچھ سکتے تو سر پھر اس کا کیا طریقہ ہے کیا اس کا کوئی سلوشن ہے what is the way out کہ ہم یہ بات کہہ سکیں گے سر انٹریکٹ کیسے ہو سکتا ہے ٹیچر کے ساتھ سر یہ جو انسٹریکٹر موجود ہیں ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر سکیں گے سب سے پہلے 24x7 آپ ویٹس ایپ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا آپ تھی کلاس کا اس میں بھی ویٹس ایپ کر سکتے ہیں اور جو انڈیویجوال ہے آپ مجھے پرسنلی ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں گروپ میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گروپ میں نہیں کرنا چاہ رہے تو مجھے پرسنل میں بھی ویٹس ایپ کر سکتے ہیں آیا میں جائے گروپ میں سکتے ہیں انشاءاللہ میں سکتے ہیں اگر آپ رہے پرسنل میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھی کر سکتے ہیں اور سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کانٹینویشن میں اگلا آپ کے پاس اپشن یہ ہے کہ آپ ہر سیٹرڈے کو مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اور مجھ سے کوئی مطلب میں میں سے کانٹیکٹ کر کے آپ افیلی بیلیٹی پوچھ کر آپ جناب مجھ سے پرسنلی جو سوال پوچھنا چاہیں وہ پوچھ رہتے ہیں سو سیٹرڈے میں ایک تو آپ میں نے اس کو ایک دن اس لیے کیا ہے کہ سیم ڈے پر آپ ٹیسٹ بھی دے ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی کیوری ہے وہ پوچھیں ٹیسٹ دے کر میرے پاس آ جائیں مجھ سے بات کرنے جو کوئی کیوری ہے وہ پوچھنے ٹیسٹ سے پہلے پوچھنا چاہتے ہیں پہلے پوچھنے بعد میں پوچھنے چاہتے ہیں بعد میں پوچھنے لیکن آپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہوگا جس ٹائم پہ آپ یہ کوئی سن پوچھ سکیں گے سو سیٹرڈے ڈے جس دن آپ کا ہر سیٹرڈے کو ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا جائے گا اور سیٹرڈے والے دن آپ پرسنلی مجھے مل بھی سکتے ہیں میں اویلیبل بھی ہوں گا ایس بی آئی میں فیجیکلی سو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں اور میں میک شور کروں گا کہ یہ سارے باتیں جو میں نے لکھی اور آپشنز آپ کو دیئے ہیں ان سارے آپشنز پر میں ایکٹیولی اویلیبل ہوں گا سو دیر کہ آپ کبھی بھی مجھ سے انٹریکٹ کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں کچھ سوال ہو کوئی ڈسکشن ہو تو پوچھ سکیں سر سٹوڈنٹ آر نوٹ سر آن لائن میں ایک میجر پرابلم کیا ہے کہ سٹوڈنٹ ایکٹیولی سننی رہے ہیں سر جی اصل میں ویڈیو چلانا is not a target lecture کو لینا target ہے بات کو سمجھنا target ہے توجہ دینا target ہے یہاں پر آپ کے صرف کان میں آواز جا رہی ہے is this the sole purpose of online study no you are actually absorbing the content جو teacher آپ کو دے رہا ہے یہ اصل target اور task ہوتا ہے یہاں پر میں نے یہ چیز دیکھی ہے سٹوڈنٹ اکثر جو غلطی کرتے ہیں وہ actively listen نہیں کر رہے ہوتے یعنی اس کی ہمیں سب سے زیادہ جو کہتے ہیں evidence ملتا ہے وہ تب ملتا ہے جو سٹوڈنٹ کہتا ہے سر سوال پوچھتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے یہ سوال تو میں نے lecture کے اندر خود discuss کی ہے اور پھر ہم بچے کو کہتے ہیں کہ یہ تو سوال lecture کے اندر آیا ہے اور وہ کہتا ہے سر میں نے سارے lecture لیے ہیں تو ہمیں سمجھ آجاتی کہ اس نے lecture تو لیے ہیں لیکن یہاں تو اس کا speed بڑھانے کی طرف دیان تھا چونکہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بعد میں یہی کہہ جائے کہ سر ہم تو آپ کو 1.75 یا 2 پہ سنتے ہیں سر جی ٹائم پورا کرنا is not the aim اسلٹ آرگیٹ تو یہ کہ کیا جو پڑھایا جا رہا ہے آپ absorb کر پارے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 0.75 پہ سننے لگ جائیں بھائی جس پیس پر سن رہے ہیں 1.25 پہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے اور انڈرسینڈ کر پارے ہیں تو 1.25 پہ ہی سنیں مگر سنیں اور سمجھے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی بیس پہ رکھیں جتنا absorb کر پارے ہیں سر actively listen کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ وہ نہیں کریں گے نقصان نون سیرس ایٹیٹوٹ this is the main reason of failure آپ کلاس لینے لگے ہیں تو سر آپ فیزیکل کلاس لیتے وقت اپنا موہد ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں کلاس میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں میک شور کرتے ہیں ساری باتیں آپ کو سمجھ آئیں تو آپ آن لائن میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا لیٹا ہی موبائل کھولوں اور سر مجھے سارا کچھ گول کے بلا دیں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ generally وہ سب کچھ شیکھنا چاہتے ہیں جو کلاس میں پڑھایا گئے تو سر آپ کو اٹھنا پڑے گا موہد ہونا پڑے گا ٹیبل پر اپنا لیپ ٹاپ رکھیں گے بک کھولیں گے جسٹر کھولیں گے نوٹ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے جب ٹیچر پڑھا رہا ہوگا تب آپ maximum part absorb کر پائیں گے سر i have seen students ساتھ ساتھ چائے پی رہے ہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں بلکہ لڑکے تو راستے میں ساتھ ساتھ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں انٹری لگائی بھی ہے نہیں پھی لینے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لیکچر بھی سن رہے ہیں تو سر نہیں تو آجے گی لیکن لیکچر میں جتنی باتیں تھیں وہ ساری آپ absorb نہیں کر پائیں گے یہ بات پکی ہے سر focus چاہیے attention چاہیے ایسے نہیں ایسے نہیں ہو پاتا نون seriousness کی دوسری سب سے بڑی بات بچہ timely weekly جو schedule ہے اس کے مطابق آپ اگر cover نہ کرے تو یہ بہت major issue ہے سر جی وہ بڑی مشہور ہے social media پہ کہ جناب وہ pending lectures pending lectures پچاس lecture pending ہے ستر pending ہے وہ کیوں pending ہوتے ہیں چونکہ آپ نے timely ان کو نہیں لیا ہوتا اور اس کے پیچھے اگر وجہ دیکھوں تو سر یہ وجہ ہے serious نہیں ہے کل نہیں ہے دیکھ لیں گے ایک ویک آپ کا لڑکا آپ کا ٹیسٹ گیا تو بس ختم اس کے بعد میں نے دیکھا بچہ کے دبا ٹھیک ہے کر لیں گے پھر نہ آپ regular ٹیسٹ دے رہے ہوں گے نہ آپ classroom کریں گے سر اگر آپ serious نہیں ہیں تو please ان تین ماہ میں tax کا مزاق نہ کریں چھے ماہ میں بچے ٹیکس پڑھتے ہیں اور fail ہو جاتے ہیں تو آپ اگر تین ماہ میں یہ challenge accept کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں تو سر آپ کو actual میں کام کرنا پڑے گا آپ کو ٹیسٹ باقاعدہ ٹیسٹ کو کیا کہتے ہیں ٹیکس کو seriously دینا پڑے گا ساری classes لینی پڑیں گی practice کرنی پڑے گی تیاری کر کے ٹیسٹ دینا پڑے گا time limited کا مطلب ہے اب آپ نے چھٹی نہیں کرنی اب آپ کو چھٹی نہیں کرنی سر تو سر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ committed نہیں ہیں اگر آپ لوگ serious نہیں ہیں اور اگر آپ لوگ انہیں course خرید کر regularly اس کو نہیں تیار کرنا تو سر پھر مت لیجئے آپ کے لیے یہ والا relevant portion نہیں آپ کے لیے جائش نہیں ہیں آپ کے پاس اس وقت جس point of time کے پر آپ کھڑے ہیں سر regular نہ ہونا punctual نہ ہونا test نہ دینا یہ serious ساری کے ساری non serious attitude کی نشانی ہیں سر جی written practice نہیں کہا رہے numericals نہیں کہا رہے چاہا کلاس میں آپ کے سامنے ویڈیو چل لی ہے سو بار چلا کے دیکھ لیں جب تک آپ خود ہاتھ سے numerical نہیں گزاریں گے آپ کو numerical نہیں آئے گا سر پیپر میں ہاتھ ہی نہیں چلتا پیپر کیا آپ ٹیسٹ میں نہیں اچھے سے پرفارم کر پاتے تو سر یہ online lectures خاص طور پر ان کے ساتھ یہ problem ہے so i would recommend all the students جو کہ اس session میں ہمیں join کرنے جا رہے ہیں یہ وہ غلطیاں ہیں جو میں نے آٹھ سال میں بچوں کو کرتے دیکھا ہے ان آٹھ میں سے کم سے کم پانچ سال تو مجھے ہوگے کرونا اور اس کے بعد آن لائن پڑھاتے ہوئے تو بھائی پچھلے پانچ سال سے میں آن لائن پڑھا رہا ہوں میں نے دیکھا کہ بچوں نے یہ یہ غلطیاں کی ہیں اور جس ویسے بچے نہیں پاس ہو پا رہے سر اکل مندی تو یہی ہے کہ دوسرے فیل ہونے والوں سے سیکھ لیں نہ کہ خود لوگوں کے لئے مثال بنیں کہ بھئی ایسے نہ کرنا میں بھی فیل ہو گیا تھا سر اب تھوڑا سا سبجیکٹ سیلیبس کانٹنٹ کی طرف آ جاتے ہیں اصل میں سیلز ٹیکس میں تین ہی چیزیں ہیں ایک انٹروڈکٹری پورشن پہلے تین چپٹرز ہیں پانچ سے دس مارکس کھاتا ہے دوسرا انکم ٹیکس یہ سکسٹی ٹیکسٹی ٹو سیونٹی فائی مارکس کھاتا اور تیسا سیلز ٹیکس یہ ٹوینٹی سے ٹرٹی مارکس کھاتا ہے اگر میں پچھلی تین اٹمٹ جو چینج کے بعد کی تین اٹمٹس ہیں اس کو سمرائز کر کے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سر پچھلی تین اٹمٹس سے سات نمبر کا سوال آ رہا ہے پہلے تین چپٹرز میں سے سیلز ٹیکس میں سے اندازن سکسٹی سیون نمبر آ آ رہے ہیں سوری انکم ٹیکس میں سے سکسٹی سیون سوال نمبر کا پیپر آ رہا ہے اور سیس ہس ٹیکس میں سے ٹوینٹی سکس مارککس کا پیپر آ رہ ہے. تو یہ Pilotbeard پارس پپر اینیلیسز ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی کس کس ایریہ سے کتنے کتنے دوسرےautres مارکس دisfیویقر آ رہا ہے وہ آئی کیپ نے یہ کہا پانچ سے 60 سے سایم سیسٹی فائیر ٹوینٹی سے 30 لیکن ہم نے پاس پیپر کو انیلائز کر کے زیادہ کنگریٹ فگر تک پہنچ گئے ہیں کہ that is 7% یا 67% یا 26% اچھا اب ایک چیز بڑی ضروری ہے اب جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے اس ٹیچر سے پڑھنا ہی ہے ہم اس کو استاد مانتے ہیں اور ہم شک ایڈ بننے کو تیار ہیں تو سر کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی بڑی ضروری ہے اور خاص طور پر میں یہ سب بچوں سے ضرور پوچھتا ہوتوں کہ what is your expectation as a student اور میں بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ آپ آئے ہو پہلے دن یا پہلا لیکچر یا اورینٹیشن گلاس میں آپ کیا expect کر رہے ہو so میں اپنے آپ کو student کی جگہ پر رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ as a student میں اپنے ٹیچر سے دو چیزیں expect کرتا ہوں point number one ایک تو چیزوں کو آسان کر دے اور مجھے سمجھ آئے examples دے چیزوں کو آسان کر دے format آسان ہو language آسان ہو باتچیت آسان ہو مجھے سمجھ آئے ایک یہ point ہے دوسرے result oriented ہونا سر جی اگر آپ کو بہت اچھی ٹیکس کی سمجھ آجی لیکن ٹیکس پاس نہ ہو تو سر کوئی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی minutes آیا چل جاتی ہے once جب آپ پاس نہیں ہوتے چاہے آپ کو ٹیکس جتنا بھی اچھا سمجھ آجائے to me paper pass کرنا is the main core purpose of this classes تو میں expect کرتا ہوں مجھے ایک بچے نے ایک دن اسی question کے جواب میں کہا سر میں expect کرتا ہوں کہ مجھے سارا ٹیکس اس طرح آجائے گا کہ میں return file کر کے practical کام شروع کر دوں گا میں نے کہا آپ کو سارا ٹیکس آجائے گا but میرے پڑھانے کا مقصد آپ کو practical سکھانا نہیں ہے آپ کو paper pass کروانا ہے تو میں جب کوئی topic سمجھاؤں گا تو اس کے ساتھ pass paper discuss کروں گا اس کے ساتھ اپنا practical experience discuss نہیں کروں گا چونکہ مجھے لگتا ہے جب میں آپ کو بات سمجھا چکا practical experience جتنا ضروری تھا وہ بتا دیا تو سر اس کے بعد پھر i think there is no need کہ میں اپنا practical experience share کرتا جاؤں اور اس need کو چھوڑ دوں گا بھی paper میں سوال کس طرح آ رہا ہے تو بھائی میں تو آپ کو paper pass کرانے کیلئے پڑھاؤں گا ہمارے پاس time جتنا limited ہے ہم نے smart work کرنا ہے ہاں سر میں بھی آپ سے expect کر رہا ہوں lecture لیجئے اور ہر روز other than the lecture کم سے کم تین گھنٹے پڑھیں گے یہ بھی ایک اگلی بات ہے precondition of the class کم سے کم ہر روز تین گھنٹے text پڑھیں گے other than lectures آپ کے پاس تقریباً per day دو تقریباً 1.5 hour کے lecture ہوں گے ایک دن کے لیے ڈیرھ گھنٹے کے lecture آپ لوگ کے پاس ہوں گے تو سر میں expect کر رہا ہوں آپ کے پاس یعنی ایک دن دو lecture ہوں گے جو آپ کو سننے ہوں گے تو چھے دنوں میں اندازن بارہ lecture ہوں گے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ ان lecture کو سنیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تین گھنٹہ آپ کو اس lecture کے علاوہ چاہیے کتاب کے ساتھ محنت کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے تاکہ آپ paper پاس کریں سو یہ چیز اپنے جہن میں رکھئے گا تیسٹ اب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو اس سے اگلا سٹیپ ہے بھائی آپ تیسٹ دیجئے ریگولر تیسٹ دیجئے 3 آر سٹڈی کیجئے تیسٹ دیجئے پیپر تب جا کے پاس جب آپ خود لیکچر کے بعد بک پڑھیں گے ٹائم دیں گے مینٹ کریں گے انڈرسٹینڈنگ کریں گے پریکٹس کریں گے پھر پاس ہونا ہے لیکچر سپورٹ کرے گا اگر آپ صرف کتاب پڑھیں تو شاید آپ چھے گینٹے میں وہ بات نہ سمجھ جائیں سمجھ سکیں جو ڈیڑھ گینٹے میں لیکچر آپ کو سمجھا دے گا اب اس کے بعد آپ نے تین گینٹے اس پر میند کر کے اس کو پالش کر کے ریفائن کر کے اپنے پاس تیار کر لینا ہے سٹیپ با سٹیپ اس طرح کرتے جائیں گے اور وہ بوجھ ہلکا ہوتا جائے گا سر جی سٹوڈنٹ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور ٹیچر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا اب تھوڑا سا مجھے مزید آگے چلنا ہے اور بات کرنی کے بھئیہ ہارڈ ورک تو ضروری ہوتا ہی ہے لیکن اس چیلنج میں آپ کو کنسسٹنسی بھی بہت چاہیے ہوگی تو یاد رکھے گا ہارڈ ورک کے ساتھ کنسسٹنسی لازمی ہے سبجیکٹ کی نیچر کیا ہے بچے پوچھیں تھیوریٹیکل نیچر ہے یا نیمیریکل نیچر کا سبجیکٹ ہے سر جی اصل میں تو لوگ ہے تھیوریٹیکل ہے لیکن جب پیپر کی ٹیسٹنگ کی بات کی جاتی کہ آئی کیپ میں کیسے پیپر آتا ہے تو سر تقریباً 35 سے 40 مارکس کا رٹا آتا ہے اور 60 سے 65 مارکس کا نیمیریکل آتا ہے تو سر جب رٹا ہے تو آپ کو کریم کرنا پڑے گا نیمیریکل ہے تو پریکٹس کرنی پڑے گی سر پریکٹس نہ کی تو سر پھر یہ فیلئر ہو سکتا ہے یہ تین گھنٹے بہت کروشل ہوں گے جب آپ آفٹر در گلاس پڑھیں گے بہت کروشل ہوں گے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں پر ڈی دو لیکچر اور پھر یہ ٹائم اور یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے سر جی یہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر لیا سر جی اب آگیا ہمارا کورس پلین کس طرح سے سر آپ ہمیں لے کے چلیں گے اس کا جواب ہے بھائی ویکلی پلین پہلے ویک میں چپٹر نمبر وان اور چپٹر نمبر فور دوسرے ویک میں چپٹر نمبر فائیو سیلری تیسرے ویک میں چپٹر نمبر سکس پروپٹی چپٹر نمبر نائن چپٹر نمبر ٹین چوتھے ویک میں چپٹر سیون ایٹ پانچمیں ویک میں چپٹر لیون ٹول ٹھرٹین چھتے ویک میں چپٹر فورٹین ٹوٹین ہر ساتھویں ویک میں چپٹر ٹو اور ٹری ایٹھ ویک میں ہم آپ کو انکم ٹیکس کی نمبریکل purity ویڈیو شیئر کریں گے نائن ویک میں سیلس ٹیکس کے تیوری ہوگی اور ٹینھ ویک میں سیلس ٹیکس کے نمبریکل ہوں گے ہر سیٹڈے کو ٹیسٹ ہوگا جو آپ ٹیسٹ یہاں پر آکے فیجکلی بھی دے سکتے ہیں اور آن لائن بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کے لیے اویلیبل بھی ہوں گا بس ایک بار آپ کو پاورڈینیٹ کر کے بتانا ہوگا تاکہ میں آپ کو اپراپریٹ ٹائم بتا دوں سر یہ ہمارا ایک فائنل ٹیکس کا کورس پلین ہے ایک چیز اور ہے جو نارملی سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ سر جی لیکچر کونسے ہوں گے سر اس کرنٹ اٹیمٹ کے اپ ڈیٹڈ لیکچرز ہوں گے کرنٹ اٹیمٹ کے اپ ڈیٹڈ لیکچرز ہوں گے جو کلاس ریکارڈنگز ہیں کرنٹ اٹیمٹ کی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو یہ اپ ڈیٹڈ لیکچر ہوں گے اس فارمینٹ میں آپ کے پاس موجود ہوں گے ہر منڈے والے دن آپ کے پاس ایک ویک کے لیکچر موجود ہوں گے جس کو آپ کو تیار کرنا ہوگا پھر اس کے بعد اسی ویک کے ٹیسٹ ہوگا یعنی آپ کو منڈے والے دن چپٹر وان اور فور کے لیکچر مل جائیں گے اور پھر سیٹڈے والے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا سر اس میں ان لیکچرز میں چپٹر ون کے ساتھ لیکچر چپٹر فور کے ساتھ لیکچر چپٹر وان اور فور کے ریوین لیکچرز موجود ہوں گے اور پھر اس کو یہ سارا کچھ آپ کا پیکچیج ہوگا ایک ویک کا سارا کچھ آپ کے پاس آئے گا پورٹل پہ آپ ون بائی ون لیکچر لیں گے ساتھ کے ساتھ تیار کریں گے تیار کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا ریوین لیکچر ہوگا وہ والا لیکچر لیں گے پھر پریکٹس کر کے پھر تیاری کریں گے اور اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بائی آپ کو لے کے چلیں گے بہت سموثلی انشاءاللہ کور ہو جائے گا ٹین ویکس ہیں تو می جو ویک ٹوینٹیت آف اگست کو ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اس ویک پہ ہم لوگا سلے بس کور ہو چکا ہوگا اور بڑا مناسب ٹائم ہوگا اس کے بعد بھی آپ کے پاس اندازن پندرہ ایک دن کا منیموم ٹائم ہوگا جس کے بعد آپ کا پیپر ہوگا تو کہیں کمی رہجے کوئی ٹاپک نہ سمجھائے کہیں پروبلم آئے تو آپ اس کو کور کر سکیں گے البتہ آپ کے پاس لیکچرزم تل دا ڈیٹ آف اگزیم موجود رہیں گے اور آپ کے پاس سپورٹ تل دا ڈیٹ آف اگزیم میری موجود رہے گی اور اس کے علاوہ ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ نے ساتھ کے ساتھ تیار کر کے دینے ہیں سر انشاءاللہ یہ پلان ہے اگر آپ لوگ اس پلان کو فالو کریں تو آپ آرہام سے یہ کور کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اس سے کم ٹائم میں میرے کزن نے مجھ سے ہی پڑھ کے کلیر کیا ہے سو ایٹ ایس لوگ ایس آپ کنسیسٹنٹ تو دسیس نوٹا بگ ڈیل تو پاسدہ پیپل ان دیز دیز ان دیز تین ویکس سو پلیز آ 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 ایک رکمنٹ اور میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ سر ایف یو آر کمیٹڈ ایف یو آر ہارڈ وکنگ ایف یو آر کنسیسٹنٹ دو جوائن دیس سیشن اس سیشن میں انشاءاللہ ویکلی بیشز پر تیاری اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ پھر ویکلی اگلی تیاری پھر ٹیسٹ اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ٹیسٹ ہوں گے آپ کو بتاتا چلوں ویک ٹین جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد ایک یہ چیز یہاں پر مینشن نہیں ہے میں بتا دوں اس کے بعد سر جی ایک موک بھی پلینڈ ہوتا ہے جو موش پوپلی ویک الیون میں ہوگا اور یہ موک ہوگا جو فل تھری آرز کا ہوگا وہ لازمی کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہی ہے لو سر یہ ہمارا پلین ہے یہی کہیں گے کہ سر آپ آئیے جوائن کیجئے اور پاس ہو جائیے انشاءاللہ اگر آپ کنسسٹنٹ رہے تو یہ مشکل نہیں ہے لیں سر اس ویڈیو کیلئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز آپ کے ساتھ 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 شیئر کی جائیں گی ویکلی بیسز پر اور وہ ویڈیوز دیکھئے جہاں پر پرابلم آئے مجھے ویڈس اپ کر دیجئے گا تھینکیو جی اللہ حافظ